غزوہ بدر میں مولا کائنات مولا علی کرمولا عجل کریم کا جو کردار ہے یہاں سے بات کا جو آغاز کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غزوات میں جو کردار ہمیں نظر آتا ہے اس کے تین پہلو زیادہ نمائیہ ہیں پہلا پہلو شجاعت کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ الغالب کا اللہ کا بتا فرمایا سبحان اللہ اللہ کا وہ شیر جو ہمیشہ غالب آتا ہے آئے 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 اور دوسرا پہلو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان ساری کا ہے اللہ ہو خود سپاری کا ہے اللہ ہو اور ناموس رسالت کا ہے اللہ اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس کی حفاظت کے لیے اور آپ کا پہرہ دینے کے لیے آپ ہمیشہ اپنی جان سے گزرے آہا اور اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت کی اللہ اور بدر ہو اہد ہو صلحہ دہبیہ ہو خیبر ہو تمام غزوات دیکھیں ناموس رسالت کا پہلو اس میں ضرور موجود ہوگا اللہ ہو اکبر اور تیسرا پہلو اے لائے کلمت الحق کا ہے اللہ کے دین کو سر بلند کرنا آہا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرنا ہم جہاں تک غزوہ بدر کا تعلق ہے اس میں آپ کے کئی امتیازات ہمارے سامنے آتے ہیں ہاں وہ بتایئے لوگ سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اپنی تلوار ذلفکار ان کے حوالے کی اللہ ہو اکبر اور آپ اس تلوار کے ساتھ لڑے اور جہاد ختم ہونے پر غزوہ ختم ہونے پر وہ تلوار مستقلا حضرت علی کو دے دی گئی آہا اس کو ابن ساکر نے نکل کیا ہے یعنی لا صحفہ اللہ علی آہ شعر مردان لا فتہ اللہ علی لا صحفہ اللہ ذلفکار شاہ مردان شعر یزدان ایک ہی نا بات قوت پروردکار لا فتہ اللہ علی لا صحفہ اللہ ذلفکار آہا علی کے سوا کوئی جمع مرد نہیں اور تلوار اور ذلفکار کے سوا کوئی تلوار نہیں سبحان اللہ سبحان دوسرا امتیاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غزوہ بدر میں حضرت علی کے ہاتھ میں تھا سبحان اللہ یہ آپ کا دوسرا امتیاز ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ بدر کے سروے کے لیے حضرتِ علی کو بھیجا تو آپ نے کچھ مقامات کی نشاندہی کی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قبضہ کیا گیا اور وہاں مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا تاکہ بہتر طریقے سے ایک اچھی سٹریٹیجی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کر سکیں غزوہ بدر میں ایک بہت بڑا جو پہلو تھا غالب آنے کا وہ یہ بھی تھا کہ یہ سٹریٹیجی بڑی کامیاب رہی تھی اور اس میں کچھ جگہوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کی فہم و فراست کا بڑا کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ بدر میں اترے اور آپ نے کفار سے کہا کہ آپ آئیں مقابلہ کریں تو کفار میں سے تین نامی گرامی کافر اور بہادر میدانِ عمل میں کود پڑے ایک عطبہ بن ربیہ تھا دوسرا اس کا بھائی شہبہ تھا اور تیسرا عطبہ کا بیٹا ولید بن عطبہ تھا اب یہ سامنے آگئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انساری صحابی ان کے مقابلے میں آئے انہوں نے سمجھا کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں یہ کون ہیں تو انسار صاحب نے کہا کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے وہ کہنے لگے تم اچھے لوگ ہو لیکن قریشی بھائیوں کو لاؤ جوڑ کے لاؤ جوڑ مانگتے تھے ہم قریش میں سے ہیں تو ہمارے جوڑ کے مقابل ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے فرمایا عبیدہ تم اٹھو حمزہ تم اٹھو علی تم اٹھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور خونی رشتہ دار تھے سرکار نے منتخب کر کے اٹھو منتخب کر دا حضرت عبیدہ بن الحارث حضرت حمزہ حضرت علی یہ تشریف لائے حضرت عبیدہ نے اطبا بن ربیہ کو للکارا حضرت حمزہ نے شہبہ کو للکارا حضرت علی نے ولید بن اطبا کو للکارا یہ دونوں حسنیاں جنہی حضرت حمزہ اور حضرت علی انہوں نے تو پہلے وار میں دشمن کا کام تمام کر دیا تھا ولید کو اور اس کو شہبہ کو حضرت عبیدہ بن الحارث جو تھے ان کا مقابلہ سخت ہوا اطبا سے اور حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے یہ دونوں حسنیاں اپنے دشمن پر غالب آنے کے بعد واپس آئیں اور حضرت عبیدہ کی مدد کی اور دیکھا کہ وہ زخموں سے چور ہیں آپ نے اطبا بن ربیہ کو قتل کیا اور حضرت عبیدہ جو تھے وہ جان بر نہ ہو سکے انہوں نے جام شہادت اندوش کر گوگیا